السلام علیکم میں ہور باب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر فدر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے یومنہ زیدی کے بعد اب وہاں جلی بھی پوری طرح تیار ہیں جنٹلمنٹ کے تین ٹیزر سامنے آ چکے ہیں اور تینوں ٹیزر کو زبردست تعریف ملی ہے زبردست پذیرائی ان کی ہوئی ہے لوگ کو بڑے پسند آئے ہیں ایکسائٹمنٹ ڈیویل اپ لوگ کا بڑا ہائی ہو چکا ہے تو اب سن میرے دل اس اعتبار سے تو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے جنٹلمنٹ سے کہ ابھی تک کوئی ٹیزر سامنے نہیں آ سکا اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے دونوں میں کافی کچھ کامن ہے نہیں دونوں ڈراموں میں کیا کیا کامن چیزیں ہیں اور اس کے کیا امپیکٹس آگے چل کر دونوں ڈراموں پر پڑھ سکتے ہیں کون سا ڈراما بڑا ہٹ ہونے جا رہا ہے کون سا ڈراما تھوڑا سا پیچھے رہ سکتا ہے کہانیاں دونوں کی کس طرح سے مختلف ہیں ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ چینل پڑھنی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز انفرمیشن نوٹیفکیشنز اور الٹس آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہیں تو یہ تو سب کے علم میں کہ ان دونوں ڈراموں کا رائٹر ایک ہی ہے یعنی دونوں ڈرامیں خلیل و رحمان کمر نے لکھے ہیں اور دونوں کی ظاہرے کہانیاں بالکل الگ الگ ہیں جنٹلمنٹ کی کہانی کاف لوگ کو اب تک سمجھ آ چکی ہوگی ایک دو ڈرامیں اس طرح کے پہلے بھی خلیل و رحمان کمر اس سے ملتے جلتے لکھ چکے ہیں اب لیکن ظاہر ہے کہ اس ڈرامے میں ہیوڈ سٹار کاسٹ ہے یعنی ہمائیوں سعید اور یومنہ زیدی جب ڈرامے میں موجود ہوں تو یہ تو گارنٹی ہے کہ ڈراما ایک زبردست اوپننگ لے گا ہی لے گا یعنی ڈرامے کو پہلی دوسری تیسری اس کی ایک جو اپیسوڈ ہیں وہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے چونکہ بڑی بیچینی سے انتظار ہو رہا ہے ہاں اس کے بعد کہانی کتنا لوگ کو پسند آتی ہے لوگ کاسٹ کے لیے ڈراما دیکھتے ہیں پھر کانٹینٹ کے لیے ڈراما دیکھتے ہیں یہ تو پھر جب ڈراما شروع ہوگا اس کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا اور یہی والا ایج جو ہے وہ سن میرے دل کو بھی حاصل رہے گا گو کہ ابھی تک اس کے ٹیزرز نہیں آسکے ابھی تک اس کے کچھ ویڈیو کلپس نہیں آسکے ابھی تک کس لیول کی پروڈکشن ہوئی ہے کیا اس کا کانٹینٹ ہے کیا اس کی کہانی ہے یہ سب کچھ سامنے نہیں آسکا لیکن چونکہ وہاں پر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک لیڈنگ پیئر ہے بہاج علی اور مایہ علی کا اور اس کے بعد ایک سپورٹنگ پیئر بھی ہے حیرہ مانی اور اسامہ خان کی صورت میں تو چونکہ دو پیئرز ہیں ایک لیڈنگ اور ایک سپورٹنگ تو کچھ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ کہانی بہت مختلف ہوگی جنٹلمن سے اور ظاہر ہے کہ ایک شہری کہانی ہوگی کوئی ایک علاقے تک محدود کہانی نہیں ہو جس طرح جنٹلمن کو شاید جنٹلمن کا جو سٹارٹ ہو وہ ایک یا دو علاقوں پر مبنی وہ کہانی ہو اور اس میں چونکہ گھنڈے اور ایک جنرلسٹ کی لف سٹوری دکھائی جا رہی ہے اور جو سارے باقی ایسپیکٹس ہیں اس کہانی کے اس کو بھی کبر کیا جائے گا جس میں کچھ سوشل ایشوز بھی ہائلائٹ ہوں گے تو وہ ایک بلکل مختلف نوعیت کی کہانی ہے اور یہ کہانی شاید اس میں کچھ لف سٹوری آپ کو دیکھنے کو ملیں شاید تھوڑی جنٹلمن سے ایک ب بغاز ہوگا وہ آگے پیشے ہی ہوگا یعنی دونوں ڈرامے ایک ساتھ ہی چل رہے ہوں گے کافی اپیسوڈز ہونوں کی ایک آور لیپنگ میں بھی آئیں گے یعنی سیم ویک میں چل رہے ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آنیا ٹائم ہوئن ڈراموں کا چونکہ الگ الگ چینلز پر آئیں گے تو سیم ڈے بھی ہو سکتا ہے ڈے الگ الگ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بڑا ہیلدی کمپیٹیشن ہونے جا رہے چونکہ لوگ جو انتظ کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ وہاج علی اور یمنا زہدی کو دونوں ایک ساتھ دیکھیں گے لیکن اب دونوں الگ الگ ڈراموں میں نظر آئیں گے اور ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پر نظر آئیں گے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا ہیلدی کمپیٹیشن ہوتا ہے ہاں اب اس وقت وہاج علی کے ڈرامے سن میرے دل کے لیے وقت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے چونکہ تین ٹیزر کے ساتھ جنٹل من اس وقت ایک ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا ہے آگے نکل چ چکا ہے پاپولاریٹی میں اور ہاں لیکن ایک ایج سن میرے دل کو یہ حاصل ہے کہ وہ ایک ایسی چینل پر آ رہا ہے جس نے ابھی ریسنٹلی اربو ویوز کا ریکارڈ حاصل کیا ہے یعنی ابھی جو جیو نے موسٹ ویوز ویوڈ چینل کا جو ریکارڈ حاصل کیا ہے اس میں سب سے امپورٹن رول تیرے بن کا رہا ہے تو اب جیو باقی چینلز کے مقابلے میں پاپولاریٹی و ویوز کا اعتبار سے کافی آگے نکل چکا ہے اور گرین انٹرینمنٹ چکے ایک نئے چینل ہے تو یہ ایج ضرور وہاں جلی کے ڈرامے کو حاصل ہوگا لیکن سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اور دوسرے پلٹ فارمز پر چینل کا ٹیگ کتنا بڑا ہے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ سٹار ویلیو کس کی کتنی زیادہ ہے پھر وہاں پر یہ بات زیادہ معنی رکھتی ہے کہ کس کے فینز زیادہ ہیں جس آرٹس کے فینز زیادہ ہوتے ہیں اس آرٹس کے ڈرامے کو پھر زیادہ ویوز ملتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ سن میرے دل کا ٹیزر کب آتا ہے اور کتنے ٹیزرز آتے ہیں یا ٹریلر آتا ہے اور کس طرح سے دونوں ڈراموں کا یہ کمپیٹیشن ہوگا تو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس بارے میں مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ